موسیقی خیریت میں نے چہرہ موڑ کر پوچھا کس کی کال تھی اچھی خبر نہیں ہے انو دھپ سے میرے قریب بیٹھ گئی شیلا ہسپیٹل میں ہے اور دادا پولیس چوکی سے فرار ہو گیا ہے میں اچھل کر اٹھا تو انو نے میری شانی پر تبکی دی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے دادا شناخت سے پہلے نکل آیا ہے اور شیلا کو ہسپیٹل سے اٹھانے جا رہا ہے کیا دادا نے خود اطلاع دی ہے ہاں انو نے جواب دیا شیلا نے ریڈ سگنل پر گاڑی سے چھلانگ لگائی اور شور کرتی جب سڑک عبور کر رہی تھی تو ایک موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی تھی اس نے لوگوں کو بتایا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے لوگوں نے دادا کو گھیر کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا کیا یہاں کی پولیس دادا کو نہیں جانتی جانتی ہے صرف علاقے کی پولیس انو نے بتایا اور دادا اس وقت اپنے علاقے سے پندرہ میل دور تھا اسے کس نے بتایا کہ شیلا کونسی ہسپیٹل میں ہے مہاز اندازہ ہے اس کا انو نے کہا اگر اس نے اداکاری نہیں کی تو حالت بے ہوشی میں اسے قریب ترین موتی لال ہسپیٹل میں لے جایا گیا ہوگا بسورت دیگر ہاں دوسری کسی بھی صورت میں خطرہ بڑھ جائے گا انو متردد آواز میں بولی کرنل راج پوری فورس کے ساتھ ہمیں گھیر نے نکل کھڑا ہوگا ایک جائے پناہ ایسی ہے جہاں راج کی توجہ نہیں جائے گی کونسی آپ کی امہ بی کا گھر او نہیں انو نے ہاتھ نفی میں ہلایا میں آپ کو نہیں لے جا سکتی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ راج وہاں ضرور جائے گا پھر چلیے اسے قبل کے خطرہ ہماری طرف قدم بڑھائے ہم اسے پہلے قدم پر روک لیں گے ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں وہ اچھل کر اٹھی شاید دادا کو بھی ہماری ضرورت ہوگی ہمارے پاس پاشا کی فاکسی تھی انو سارے راستوں کی گواہ تھی لہٰذا وہ تیز رفتاری کے باوجود کسی روک رکاوٹ کے بغیر اسبتال میں داخل ہوئی ابھی ہم پارکنگ شیڈ میں ہی تھے کہ جارو دادا نے روک لیا وہ دھاری دار چادر اڑے ہوئے تھا ہمیں دیکھ کر اس نے چہرہ دکھایا اپن کی قسمت دھوکہ دے گئی نوابزادی صاحبہ وہ قریب آ کر من مناتی آواز میں بولا ادھر بھی حالات سازگال نہیں ہیں چھوکری کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں اسے لانے والے باہر موجود ہیں ڈاکٹر لوگ کو بتا دیا گیا ہے کہ لڑکی کو اغواہ کیا جا رہا تھا لگتا ہے چند نوجوان اس کی حفاظت کریں گے اگر اس نے کلنل آج تک خبر پہنچا دی ہے تو پھر حکمت عملی تبدیل کرنا پڑے گی میں نے گیٹ سے داخل ہوتی جیپ کے جانب دیکھ کر کہا وہ جیپ کلنل کی تو نہیں نہیں انو نے جواب دیا میں معلوم کرتی ہوں وہ کہاں ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیبن میں پبلک کال آفرس تھا ڈیوٹی پر ایک ساملی عورت تھی انو نے مدرسی زبان بول کر اس کی مسکراہت حاصل کرتے ہوئے کلنل راج کا نمبر ڈائل کیا دوستی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ عورت مطلوبہ نمبر نمعلوم کر سگے موسیٰ میں شیلہ کی دوست رجنی بول رہی ہوں شیلہ سے بات کرنی ہے اوہ اچھا میں کرن کا نمبر ملاتی ہوں راج بھائی کہاں ہے ارے وہ کیوں موسیٰ میں کسی دن آؤں گی انو نے ریسیور رکھ کر پیمٹ کی اور ہم باہر نکل آئے خراب حالات میں ایک بہت اچھی خبر ہے کلنل کشمیر جانے کے لیے بائی ایر دہلی روانہ ہو گیا ہے اب ہمارے پاس خاصہ وقت ہے ایک خطرہ اور بھی ہے میں نے کہا اگر شیلہ کو بتایا جا چکا ہے کہ کلنل کس نے بتایا ہوگا انو نے جواب دیا اس کی ذاتی ملازمہ کہہ رہی ہے کہ شیلہ کرن کے گھر ہے دادا میں نے جھارو دادا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ ایک ایمولنس اور دو باوردی آدمیوں کا انتظام کر سکتے ہیں پوری بات بولو خان دادا نے کہا اپن پوری پلٹن کا انتظام کر سکتا ہے میں ہسپٹل میں کلنل راج کی طرف سے ٹیلی فون کروں گا کہ میری بہن کو فوراً ملٹری اصبتال میں ٹرانسفر کیا جائے پھر فوجی نوجوان ایمولنس لائیں گے اور شیلہ کو نکال کر لے جائیں گے ویری گوڈ ویری گوڈ جھارو دادا خوشی سے بولا کیوں چھوٹی بی بی خان کی تجویز ویری گوڈ ہے نا تجویز تو بلا شبہ ویری گوڈ ہے دادا انو دھیمی سی مسکراہت میں بولی لیکن رات کے اس سمیں آپ وردی کہاں سلائیں گے ہاں خان رات بہت ہو گئی ہے دکانیں تو بند ہو چکی ہوں گی دادا مایوس ہو گیا آپ ایمولنس لے آئیں انو بولی کون وردی پر تبجہ دے گا آپ جائیں دادا ایس او ایس سینٹر سے ایمولنس کرائے پھر لے آئیں جھارو دادا کو روانہ کر کے ہم پھر پی سی او کے اندر گئے نہ جانے انو نے اس مدراسن سے کیا کہا وہ ہنستی ہوئی اٹھی اور انو اسے کیبن کے پچھلے حصے میں لے گئی میں نے امرجنسی کے نیمن سائن پر ٹیلی فون نمبر پڑھ لیا تھا میری کال ڈیوٹی لیڈی ڈاکٹر نے وصول کی تھی میں کرنل آج بول رہا ہوں میں نے کرنل کے لحظے میں انگریزی میں کہا میں آن ڈیوٹی ہوں مجھے اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ میری بہن شیلہ کماری روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی ہے میری ریکویسٹ پر ملٹری اسپیٹل کی ایمبولینس بھیجی جا رہی ہے براہ کرم شیلہ کو بھیجوا دیجئے وہ زیرے آپریشن ہے سر ڈاکٹر نے جواب دیا اگر اس کی حالت قابلے سفر ہوئی تو ٹرانسفر کر دی جائے گی میری ذمہ داری پر ڈاکٹر میں نے زور دے کر کہا جیسے بھی حالت ہو اسے ٹرانسفر کر دیجئے شیلہ آرمی آفیسر ہے اس کا علاج ایم ایچ میں بہتر ہوگا میں آپ کو پیغام دے دوں گی تینکیو ویری مچ ڈاکٹر میں نے سلسلہ توڑا تو انو اسے واپس لے آئی جھارو دادا کو واپسی میں خاصی دیل لگی تو ہم پریشان ہونے لگے کیونکہ دادا اسی علاقے کے تھانے سے رسی توڑا کر بھاگا ہوا بحشی تھا اس کی گرفتاری ہمارے بازو کو کمزور کر دیتی اور ہماری وجہ سے وہ پھنس جاتا تو ہمیں افسوس ہوتا ابھی ہم ممکنہ گرفتاری سے پیدا ہونے والی صورت پر بحش کر رہے تھے تک نہ کی اترتے ہی ستون کی اوٹ میں چلا گیا ارے ڈرائیور تو سیٹ پر موجود ہے انو نے میرا شانہ ہلا کر ادھر اشارہ کیا میں نے دیکھا ڈرائیور کا جھانکتا چہرہ دکھائی دراہت تھا یقیناً دادا اپنے تربیت کی آفتہ آدمی لائے ہے وہ اس کی ہدایات کے مطابق اداکاری کریں گے اب میں پر امید ہوں دادا لون کی جھاڑیوں کی اوٹ میں آتا دکھائی دیا تو ہم ٹہلتے ہوئے لون میں چلے گئے دادا بیچارہ ہماری وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا تھا شیر جیسا مرد گیدڑوں کی طرح اوٹوں میں چھپتا پھر رہا تھا ہماری بات دوسری تھی اس بھیس میں پہچاننے والی دونوں آنکھی آپریشن تھیٹر میں بند تھی اگر کلنل لاج بھی سامنے چلایا تھا تو ہمیں نہ پہچان پاتا مگر دادا کو سریعام جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ آپریشن تھیٹر کی لابی میں آزاد گھوم رہے تھے دادا انہی لوگوں سے چھپتا پھیلتا تھا آپ دونوں ادھر چلو دادا نے گیٹ کی جانب اشارہ کیا بلکہ ٹکسی لے کر گھر جاؤ نہیں دادا انہوں نے کہا میری چھٹی ہس خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے شیلہ چپ چاپ آپ آپریشن کے لیے راضی نہیں ہوئی ہوگی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آنکھوں میں بٹھا کر لے چلوں گا دادا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ادھر کسی سالے کا دھیان نہیں جا سکتا لیکن گھل نہیں بلکہ پاڑے میں جائیں گے انہوں بولی ہم مائی اور بچہ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتے ایمبلنس نے حرکت کی تو پہلے دادا نے ایڈیاں اٹھا کر صورتحال کا جائزہ لیا ایمبلنس گھوم کر ریورس ہوئی تب ہم نے دیکھا چار آدمی سٹیچر اٹھائے اسپیٹل کی ایمرجنسی دروازے سے نمدار ہوئے آپ سڑک سے چلو وہ لوگ گیٹ سے نکل کر اپن کا انتظار کریں گے میں اور انہوں لون سے نکل کر پاتھوئے پر تیز تیز قدم اٹھاتی آ رہے تھے میں نے انہوں کو بتایا تو اس نے رفتار تیز کر لی گیٹ سے پندرہ بیس گز دائیں ہاتھ ایمبلنس کھڑی تھی اور دادا بیک ڈور کھولا تھا چونکہ تینوں نوجوان لحظہ بے لحظہ فاصلہ کم کرتے چلیا رہے تھے شاید ان میں سے کسی کی رگے جاسوسی پھڑک اٹھی تھی ان کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا اس لئے مزید احتیاط ہماری لیے خطرناک ہو سکتی تھی اس لئے انو اور میں نے دور لگائی اور کود کر کھلے دروازے سے اندر چلے گئے جب دروازہ بند ہو رہا تھا تو میں نے نوجوان کو ہاتھ ہلاتے اور دوڑتے دیکھا تھا پھر دادا نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا بند پنجلے میں دلنوں گرفتار پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا میں نے اپنے خدشے کو زبان نہ دی تھی مگر اندر ہی اندر خوف بل کھاتا پھر رہا تھا اگر نوجوان نے پولیس کو بتا دیا تو وہ جدید مواصلاتی نظام سے کام لے کر کسی بھی چوراہے پر ہمیں دبوت سکتے تھے لیکن ہم بیخریت جھارو دادا کے پاڑے میں داخل ہو گئے تھے شاید ان لوگوں نے پرائی آگ منا کودنے کا فیصلہ کیا تھا یا ان کو پولیس نہیں ملی تھی میں نے کلکتہ اور بمبئی کے مجرم داستانوں میں پاڑوں کے بارے میں پڑھا تو تھا لیکن آنکھوں سے پاڑا دیکھنے کا پہلا اتفاق ہوا تھا میں نے وہاں جیتنا کچھ سیکھا اور سمجھا پاڑے کا نظام بڑا ہی مربوط اور منظم تھا جیسے راجدانی کا راجہ مختارکل ہوتا ہے اسی طرح پاڑے کے منتظم اعلی یعنی دادا کو طاقت حاصل ہوتی ہے جھارو دادا اپنی راجدانی کی گدی پر بیٹھ کر اور دب دبے کی دھار کند ہو جاتی اسے چھٹے ہوئے بدماشوں کو اسی دھار سے کابو میں رکھنا تھا بی بی اور صاحب کو آفیس نمبر کے روم میں لے جاؤ چوکی پر بیٹھ کر دادا نے حکم دیا اور بیمار بی بی کو دس نمبر کھولی میں لے جاؤ اور تم شدو ایمولنس کا ناک نقشہ ٹھیک کر دو انو نے دبی دبی مسکراہت سے میری جانب دیکھا ہاں بی بی صاحبہ لڑکوں نے اپنی گاڑی کو سبتال کی گاڑی میں بدل دیا تھا آفیس نمبر روم واقعی میری حیرت میں اضافے کی چیز تھی گندے اور متافن پاڑے میں اتنا نفیس اور ڈیکوریٹڈ کمرہ دادا کیالہ زوک کا آئینہ دار تھا لیکن ایک کمی نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا تھا وہاں صرف ایک بیڈ تھا بیڈ ڈبل تھا مگر ہم ڈبل بیڈ استعمال کرنے کے اہل نہ تھے پہلے آپ پہلے آپ والی بات مت کیجئے گا جہانگیر میں صوفے پر سونے جا رہی ہوں ٹھیک بالکل ٹھیک میں نے کاندے مشکا کر کہا اور شیروانی اتار کر صوفے پر اچھال دی ہم بوڑوں کو واقعی معقولیت اختیار کرنی شاہیے انہوں نے کمل اٹھایا اور صوفے پر لیڈ گئی میں نے بیڈ شیٹ اول ڈی اور دیوار کی جانب مو کر کے لیڈ گیا ہم جلوتوں میں تڑ تڑ بولنے والی خلوت میں شاید اپنے آپ سے خوفزدہ ہو گئے تھے اس لئے ہنٹوں پر چپ کے تالے ڈال کر رات بھر سوتے جاگتے رہے تھے صبح کا اعلان ہوا تو ہم نے گسل کیا اور پھر ناشتے کے ساتھ جھارو دادا اور شیلہ کماری دونوں ایک ساتھ اندر آئے تھے شیلہ کو دو عورتیں سہارہ دے کر لائیں تھی اس کی پیشانی پر پٹی بندی ہوئی تھی میں شرمندہ نہیں ہوئی وہ صوفے پر بیٹھ کر بولی جی میں دیکھ رہا ہوں آپ زخمی ہے میں نے کہا اس لئے انسانی ہمدردی کے تحت میں اظہار افسوس ضرور کروں گا شیلہ انو نے سلائس دانتوں سے کاٹ کر اپنی بات کا آغاز کیا تمہیں ملٹری آسپٹل جانا چاہیے تھا وہاں بہتر علاج ہوتا اگر میں ہوش میں ہوتی تو ایم ایچ ہی جاتی اور یقیناً اس وقت وہاں ہی ہوتی انو نے کمال دانائی کے ساتھ ایک مقصد حاصل کر لیا تھا وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شیلہ نے کسی کو اطلاع دی ہے یا نہیں راج بھائی سے جب بھی بات ہو میری گزارش ہے ان کو کچھ نہ بتائیے گا انو نے مائنے خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا ہماری درخواست پر جھارو دادا نے اپنی فورس کوٹھی کے نگرانی پر لگا دی تھی کچھ تو شیلہ کی باتوں نے اطمیناں دلائے تھا دوسرے دن دادا نے جب کلیرانس ریپورٹ دی تو ہم کوٹھی میں منتقل ہو گئے انو کو ذاتی کام نمٹا نے پاشا کے ساتھ صبح سے شام تک باہر رہی اور میں نے تنہائی کو پاشا کے دیوئی کتابوں سے دور کیا فلسفہ اسلام سات سو صفحات کی کتاب شام تک میں نے پڑھ لی تھی چوتے دن شام سات بجے میں نے کلنل راج کا نمبر ڈائل کیا تو پتہ چلا کہ وہ کشمیر سے ہی واپس آ جکا ہے میں نے اس کی ملازمہ کو نو بجے کا وقت دیا تھا ٹھیک نو بج کر ایک منٹ پر رابطہ کلنل راج سے میرا پہلی گھنٹی پر ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا کلنل براج دی سینگ اس کی آواز میں بے قراری نمائی تھی گوڈ نائٹ سر میں نے کہا کیا ہم اصل موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں اوہ یس وہ پرجوش آواز میں بولا سنو میسٹر جہانگیر میں اس خدا کی قسم کہتا ہوں جسے تم رب العالمین اور ہم بھگوان کہتے ہیں میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا میں سچ کی زمانت حاصل کرنے خود سرین اگر گیا تھا ماتا جی یعنی تمہاری والدہ تمہارے کزن شکیل بٹ کے حوالے کر دی گئی ہیں میں خود دونوں کو جیپ میں بٹھا گر سیال کوڈ بارڈر تک لے گیا تھا میری نگرانی میں دونوں نے بارڈر کراس کیا تھا کلنل میرا کلیجہ جیسے پھٹنے لگا ان کے ساتھ میری بہن بھی تھی ہاں تھی کلنل نے شاید تھوک نکل کر کہا میں بہت سی گواہیوں کے بعد یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بہن کیپٹن ستیش کو قتل کر کے فرار ہو گئی تھی اسے کیپٹن اپنے لیے سیل سے نکال کر آفیسرز میس میں لے جا رہا تھا جیپ ڈرائیور عدالت سنگھ کا بیان ہے کہ لڑکی سیل سے سوار ہوئی تھی لیکن جیپ میں صرف کیپٹن کی لاش تھی تمام سینئر آفیسرز اور دیگر سٹاف نے مجھے بتایا ہے کہ کیپٹن کی شہرک کٹی ہوئی تھی میں تمہاری قسم اور بیان پر شک نہیں کرتا کلنل میں نے کھردری آباز میں کہا لیکن انڈین آرمی کے درندوں پر میں اعتماد نہیں کر سکتا آفیسرز نے میری بہن کو تم سے چھپا لیا ہے جیسا کہ ہمارے درمیان ایک معایدہ تہپایا تھا میں اس پر قائم ہوں تمہاری بہن محفوظ ہاتھوں میں رہے گی میں پہلے ماہ سے ملنے پاکستان جا رہا ہوں پھر کشمیر جاؤں گا اور اپنے ذرائع سے معلوم کروں گا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر تمہاری طرح درست ثابت ہوئی تو شیلہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی اوہ نہیں وہ جیسے رو پڑا دیکھو جہانگیر یہ تو بہت طویل عرصہ ہے میں شیلہ کے بغیر شاید زندہ نہ رہ سکوں گا میری زبان اور نیت پر شک نہ کرو جہانگیر شیلہ کو چھوڑ دو میں اپنی سورگ باشی ماں کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں نکل جانے کی اہر سہولت دوں گا یہاں سے پاکستان تک کتنے دن لگتے ہیں بائی ائر یہ میرا پرابلم ہے کلنل میں نے اس کی بات کار دی کیا تم ائرپورٹ پر سی آف کلنے جاؤ گے نہیں کلنل بچکانہ باتی نہ کرو بس میرا راستہ نہ روکا جائے اور نہ تم اپنے کتے میرے تاکب میں لگانا میں اپنی منزل پر پہنچتے ہی شیلہ کو آزاد کر دوں گا کیا انو بھی تمہارے ساتھ ہوگی کیا اس دنیا کی عورت خطرات کی آگ میں کود سکتی ہے خطروں کے کانٹے ہیں اپنے کسی کزن کے ساتھ چھوپنگ کرنے گئی تھی اور پھر واپس نہیں آئی اگر میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لو تو تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا ضرور ایکشن لینا کلنل میں نے ٹھہرے انداز میں کہا لیکن شیلہ کی رہائی کے بعد کیونکہ شیلہ اس کی کسٹڈی میں ہے اگر اسے کچھ ہوا تو اس کے دوست شیلہ سے انتقام لے سکتے ہیں یہ تم نے کیا کر دیا بچیخہ وہ گندی کتیائی سے مروا دے گی تم چلے جاؤ گے تو وہ مجھے بلیک میل کرے گی تم نے شیلہ کی اسلامتی کا بادہ کیا تھا یقین کرو انو مجھے پریشان کرنے کے لیے شیلہ کو نہیں چھوڑے گی مجھے ایسا کرنے کے لیے تم نے مجبور کیا ہے کلنل لاج میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اگر تم بہن کی غلطی کا انتقام میری ماں بہن سے نہ لیتے تم اگر میرے بلیک وارنٹ پر شیلہ کے دستخط نہ کرواتے تو میں تمہارے گھر رہتا اور انو بھی تمہاری بیوی بنی رہتی شیشے کا گھر رکھنے والے دوسروں کو پتھر نہیں مارتے کلنل پہل تم نے کی تھی اب جتنے پتھر تمہیں لگے ہیں اور لگیں گے یہ سب تمہارے پتھروں کا جواب ہوگا میں اجنبی ہوں اس شہر کے سڑکوں لوگوں سے نہ واقف میں جنگ میں کون سا ہتھیار اور کون سی آر استعمال کرتا مجبوراً مجھے انیلا جہاں کی انگلی پکڑنی پڑی ہے میں اور شیلہ اس کی پناہ میں ہیں کیا زمانت ہے جہانگیر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تم چلے جاؤ گے تو انو تمہاری وعدے کا پاس کرے گی وہ مجھے شہر کی سڑکوں پر بھونکنے پر مجبور کر دے گی نہیں جہانگیر اپنی زبان کا پاس کرو مجھ پر رحم کرو میں دنیا چھوڑ کر نہیں جا رہا کھننل میں نے مدرم اور ملائم لہجے میں جواب دیا انو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اوکے رپورٹ ملتے ہی شیلہ کو آزاد کر دے گی غالباً انو بھی سیاحت پر چلی جائے گی سمہاری دنیا سے دور ہمارے درمیان خاصی بحث ہوئی تھی میں اسے ہاکی کے گین کی طرح ہلکی ہلکی سٹروکیں لگاتا رہا تھا اور وہ مجھے نئی نئی آفرز اور تجاویز سے منانا چاہتا تھا لیکن وہ ناکام رہا کیونکہ گین میری کوٹ میں تھی جسے میں اپنی مرضی سے سٹروک لگا سکتا تھا انو آئی تو میں نے کلنل راج سے ہونے والی طویل گفتگو سے آگاہ کیا وہ میری رائے سے پچاس فیصد متفق تھی کہ انڈین آرمی آفیسر سے کسی سچ کی توقع مشکوک ہی ہو سکتی تھی مگر کلنل راج کے بیان کی صداقت کا اس نے مجھے یقین دلایا تھا تو کیا واقعی تم پہلے پاکستان جاؤگے انو نے چپل اتار گر پاؤں کی مالش کرتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں انٹری پرابلم کا کوئی خیال نہیں گورنمنٹ آف پاکستان تمہیں کیوں قبول کرے گا اس لیے کہ تمہارا نام جہانگیر احمد ہے اس لیے کہ تم کشمیری ہو یا اس لیے کہ تمہارا باپ مہاجر کیمپ میں ہے تمہاری آواز بہت اچھی ہے میں نے دبی دبی مسکراہیڈ سے کہا اسے بڑی کنجوسی سے استعمال کیا کروں تم بولتی بہت ہو بندی خدا میں نے کلنل کو ڈوج دینے کے لیے پاکستان کا نام لیا تھا لیکن میں پاکستان جاؤں گا ضرور ادھر میرے والدین ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے مگر پہلے زبیدہ کو تلاش کرنے کشمیر جانا ضروری ہے مل گئی تو اسے لے کر پاکستان جاؤں گا پھر کیا پروگرام ہے کب روانگی سنو انیلا جہاں میں نے ہاتھ اٹھا کر کتہ کلامی کرتے ہوئے کہا انگلی پکڑے چلنے والا بچہ یا اندہ نہ تو پروگرام منا سکتا ہے نہ ہی روانگی کا فیصلہ کرنے کا اہل ہوتا ہے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے لائی ہو تو چلے آئے لے جاؤ گی تو بے چوہ چرا چل پڑیں گی اے بابا کیوں اچھے بھلے شیر کا ناس مارتے ہو وہ ہنسنے لگی زیادہ بولنے کا الزام ہم پر اور خود جناب کے موں میں جو زبان ہے کتر کتر چلتی رہتی ہے ماضی قریب کے واقعات اور آپ کے ذات نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ باعثر اور بازرائے شخصیت ہیں یہ انداز تخاطب کی طرح پیارا ہے میری بات گویا اس نے ادھر ادھر اچھال دی تھی ویسے بھی میں نے کوئی سوالیاں بات نہ کی تھی مکل نگایا تھا لیکن وہ ذہین اور حاضر جواب تھی عام عورتوں کی طرح اپنی تعریف پر شرماتی تھی نہ اس نے روایتی جواب دیا تھا ابھی ہم تم تھے ابھی ہم آپ ہو گئے واہ میں نے کہکا لگایا کیا خوبصورت مصرہ ہوا ہے ویسے ابھی میں مزاک کا ذاہ تھا اور ابھی سنجیدہ ہوں مزاک گستاخن ہو گیا ہوگا مگر جہانگیر احمد نواب زادی کے مقام اور احترام کو فراموش نہیں کر سکتا عورتوں کو پگلانے اور جھگانے کا فن آپ اچھا رکھتے ہیں وہ ہستے ہوئے بولی سچ بتائیے گا شیلہ کماری کو اسی جال سے شکار کیا تھا آپ نے کیا حملہ حاصل گفتگو نہیں کرنے لگے میں ایک دم سنجیدہ ہوگا کہا سنا ماف اب ہمیں معقولیت اختیار کرنا چاہیے میں فوراں نوانا ہونا چاہتا ہوں اور تیز زریعہ بائی ائر ہے اس سلسلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتی ہیں آپ کی سوچ کا انداز کچھ بدل نہیں گیا انوشوکی لہجے میں بولی آپ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کر مجھے نفی کر رہے ہیں تو دوستو اگلی کس تھی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں